ہیلو بھائیو اکیہ ہر کیسو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ہم سب بڑیاں ہوں گے تو ویجے مہرے سر کے نیو کونسپ کی ایڈیڈنگ ہے آپ کو اسکرین پر فوٹو نظر آ رہی ہوگا اس کا ٹوٹوریل بنا کے میں آپ کو بہت ٹائٹ دکھاؤں گا تو کونسپ نے اس میں یہ تھا کہ اس کونسپ میں ہم پپی دیں گے نہیں 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 غلط مطلب نہ سمجھنا کہ مطلب ہم جو پپی دیں گے وہ دیں گے انگوٹی کو انگوٹی کو کس کریں گے اور کس نہیں کریں گے تو بہت ہی ٹائٹ کونسپٹ ہے فوٹو بھی مستی لگ رہی ہوگی آپ کو اور پوز بھی بہت ہی ٹائٹ ہے تو آپ کو ویڈیو چلت کے تو ویڈیو کو ڈائک لازمی کرنا ہے چینل پر اگر آپ نیو ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن گھنٹا گھنٹے کو دبا دینا اور ہاں ہاں اگر آپ انسٹاگرام چلاتے ہو تو انسٹاگرام کی لنک نیچے اویلیبل میری ہوگی ایک کے بھائی کی ایک کے بھائی کو لازمی آپ نے انسٹاگرام پر فالو کرنا ہے تو پوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایڈیٹن کے لیے آپ کو جیسا نظر آ رہا ہے اسکرین پر سمپل ایسا پوز کچھوانا ہے مطلب بلکل آسان ہے کوئی ہارڈ پوز نہیں اور یہ دین موبائل کا یہ پوز موبائل کی فوڈ ہے ٹھیک ہے آپ موبائل سے بھی یہ پوز کلک کروا سکتے ہو تو دیکھ لو اس کے لئے آپ کے پاس سمپل ایس موبائل میں آ چکا ہے ٹھیک ہے بیگرام وغیرہ کی لنک آپ کو نیچے مل جائے کی ڈاؤنڈوڈ کر لینا اب بات یہ آتی ہے کہ پوز میں نے بتایا تھا وہ بلکل آپ نے بیگ سائٹ سے کچھوانا ہے اور بلکل ہی مطلب قریب سے کچھوانا ہے دین مطلب آپ بلکل قریب سے کچھوانا ہے ڈولے شولے دکھانے اس کے اندر مطلب تھوڑا سینہ چوڑا کرنا ہے آپ نے تبھی فوٹو مست آئے گیا آپ کی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیگرام کو کھول لینے کے بعد آ آگے آنا ہے ایڈ فوٹو میں جانے کے بعد موڈل کی مطلب جو پوز تھا اس کو ایڈ کر لینا ہے تو موڈل کی فوٹو کو یہاں پر ایڈ کر لیا ہے دین اس کا بیگرام پہ نے پہلے سے اریز کر لیا تھا اگر آپ کو بیگرام کو ایس کا نہیں آتا تو آپ کو نیچے ویڈیو کو لنک مل جائے گی آپ نے جا کر دیکھ لینا ہے سمبل ویڈیو بھائی کیسے کرتے ہیں بیگرام کو اریز اب آجا ہوں مطلب ایک بات میں نے آپ کو بتائی نہیں کہ آپ نے جو مطلب کھیچنی ہوگی نا ف آپ کی کونی ہوگی اس کو آپ نے تھوڑا سا نیچے کی طرف لے جانا ہے مطلب یہ تھوڑی سی نیچے کی طرف چلی جائے اور پھر آپ تھوڑا سا اپنی فوٹو کو اور بڑا کر لوگے دوسری بات یہاں پر سارا کام آجایا تھا انگوٹی ہوگا تو آپ کے پاس تو ایسی ویڈی مہر جیسی انگوٹی مشکل ہے تو آپ کے پاس انگوٹی ایک میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی رنگ ونگ ہونا ہے ویڈی مہر جیسی تو آپ نے پہل لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سام آپ نے جیسے میں نے موڈل کو لگایا سیمپل یہ آپ نے بھی سیمپل ایسی لگانا ہوگا اس کی کونی کو ہلکا سا نیچے رکھنا ہوگا اور بڑا کر گیا آپ لگا دینے کے بعد آپ نے کر دینا ہوگا دن کر دینے کے بعد اب کیا کرتے ہیں انگوٹی کو ایڈ کر لیتا ہے میں ایک پینجی دیتا ہوں وہ ایڈ کرو گے آپ تو یہ ویڈی مہری کی فوٹو سے کٹی ہوئی انگوٹی کی وہ ہے پینجی ہے تو دین یہ کیوں دے رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس انگوٹی یہ نہ ہو ویڈی مہری جیسی تو یہ آپ اس انگوٹی کو یوز کر سکو تو آپ نے اس انگوٹی کو سیمپل کرنا ہوگا بڑا یا پوست تو آپ کو پتہ ہے آپ پپی دے رہے ہوگے اپنی انگوٹی پہ انگوٹی مطلب آپ نے نہ پینے ہو تو اپنی انگوٹی پہ پپی دے نا پپی دینے کے بعد ہم انگوٹی مطلب ہونٹ کے پاس بلکل ایسے لگا دیں گے تاکہ لوگ بلکل ایک اچھے طریقے سے آجائے پھر ہم اس کو تھوڑا چھوڑا کریں گے اپیس جی کو تھوڑا ک ہم کر کے آپ نے یہاں ہیں اس کے سائز تھوڑا سا یہاں سے کم کرنا ہے کٹ کرنا ہے تاکہ ایسے لگے بالکل اصلی سے نیچے جاری ہے اور یہاں سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے صاحب یہاں سے آپ نے تھوڑا سا اس کو یوں بڑھانا ہے پھر جیسے میں کر رہا ہوں سمبل یہا آپ دیکھتے چاہوں میں کیا کیا چیزیں کر رہا ہوں وہی چیزیں آپ نے کرنا ہے تو آپ کے سامنے بلکل یہ ایک اصل انگوٹی کے سامنے اوبھر آئے گی مطلب نظر آئے گی کہ ہاں یہ اصل انگوٹی ہے مطلب ز اس کے علاوہ یہاں سے تھوڑا سا بڑھا کر دو تاکہ یہاں سے ہاتھ سے بڑھا کر دینے کے بعد آپ ریجر میں دوبارہ جانا اور یہاں سے آپیززیزی کو کم کر وگے یہاں سے یہ پارٹ ہے اس کو آپری ریس کر دو گئے اور آپ دن کر دو گئے تو آپ کے اچھے طریقے سے انگوڑی کا ایک فیکٹ جو ہے وہ آجا ہے اور انگوڑی آجانے کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر کر دو بلکل ہونڈ کے بعد تاکہ یہ پپی کا اسٹیل بلکل مطلب انگوڑی جو ہے آپ کے ہونڈ پر آ جائے تو انگوڑی آ چکی ہے اب آپ سمپلی کر دو گے دن اوپر دن کر دیا دن کر دینے کے بعد اب مطلب کام ہمارا ہو چکا ہے لیکن میں اضافی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں ایک اور مطلب پینجی دکھاتا ہوں وائٹ کر کے بتاتا ہوں کیا کرنا ہے تو صاحب پپی دلوانے کے بعد آپ نے یہ کرنے کا ہے کہ آپ نے سمپلی یہاں پر آنا ہے اور یہ والی جو پینجی ہوگی اس کو آپ نے مطلب آپ نے وائٹ بلیک یا کچھ وائٹ کلر کا جو کچھ بھی پینا ہوگا تو اس نے آپ نے جانا ہے اس کو بلیڈ موڈ پر دین بلکہ اس کو آپ نے لیانا ہے پھر ملٹیپلائے پر اور اس کے بعد آپ نے سمپلی جانا ہے ریزر میں ریزر میں جانے کے بعد جیسے میں بتا رہا ہوں اس کے ہاتھ واتھ کٹ دینا اور جو ٹیکس لکھا ہے نا صرف ٹیکس کو آپ باقی رہنے دینا باقی آپ نے سب کچھ یہاں پر کٹ دینا جیسے میں کٹ رہا ہوں ٹیک ہے ادھر سے کٹ دینا یوں کٹ دینا ویسے کٹ دینا اور ٹیکس جو باقی ہوگا ٹیکس کو بھی بلکل ہلکہ لکے اوپر نیچے سے اچھے طریقے سے مطلب کٹ آئی کرنی ہے ٹیکس میں بھی مطلب جو بلکل ہلکہ لکہ رہ جائے گا مطلب بلکل ہی فل ٹائم ہم نے ٹیکس کو کٹ دینا ہے اور یہاں پر بلکل اس کا وائٹ وائٹ جو ہے اس کو بچانا ہے تو جیسے میں کر رہا ہوں آپ کو پتہ یہ ہوگا ایسے ایسے تو یہ میں جلدی سے فل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے سمپل ہی جلدی آرام آرام سے کرنا ہوگا تو دیکھو صاحب ہر جگہ سے مطلب جتنا کٹ کرنا تھا میں نے کٹ کر دیا ٹیک ہے آپ نے آرام سے بلکل کٹ کرنا ہے بلکل سکون سے کوئی جل بازی نہیں ہے پھر آپ نے کیا کر رہا ہوں کہ آپ کا پیچھے والی بیک سائیڈ ہوگی بہت ہی مطلب ایک اچھا سا لوگ آپ نے اس کو بڑھا کر کے جب آپ بیک سائیڈ پر اپنے یہاں پر ٹیکس جو ہے یا اپنی شیڈ یا پھر جس پر بھی لگاؤ گے اور آپ کی بلکل بیک سائیڈ پر ٹیکس یوں چل کر بیٹھے گا آپ اس کو یہاں سے تھوڑا بڑھا کرو گے تو یہ مطلب ایک ایسا لوگ دیکھا نا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو تھمینل کے بھی اندر یہ لوگ جو آپ بہت بڑی ہے لگ رہا ہوگا مطلب جو میں نے فوٹو ایڈٹ لی ہو اس کے اوپر آپ کو یہ لوگ بہت بڑی ہے لگ رہا ہوگا ویجی میر کے اندر یہ فوٹو نہیں تھی لیکن یہ بہت ہی اچھی چیز ہے بہت مطلب ٹائٹ لوگ دیکھیں آپ نے اس کے اپنی شیڈ کو مکنڈا ہوگا آپ نے اس کو تھوڑا سا نیچے لانا ہوگا یہاں سے تھوڑا سا لمبا کرنا ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں کر رہا ہوں لمبا اور اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا چھوڑا کر دو کافی بڑا ہوگیا یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپی سیڈی کو تھوڑا بنانا ہے بہت کم ہوگا یہ اوپی سیڈی تو اوپی سیڈی کو ہم تھوڑا سا اس کی بڑا دیتے ہیں اور اوپی سیڈی کو کر دیتے ہیں یہاں پر اس کی ہم تقریباً 80% تک ٹھیک ہے 80% تک اوپی سیڈی کو کر دینے کے بعد اس کو تھوڑا سا نیچے کے طرف لیانا اور یہاں سے تھوڑا بڑا کرنا اور ہاں اور تھوڑا سا چھوڑا کر کے آپ نے اس کو تھوڑا سا یوں کر کے بلکل مطلب بلکل ہی اپنے بیک کے حساب سے آپ نے اس کو بٹھانا ہے یہ آپ کے بلکل بیک کے حساب سے ایک بیٹھ جائے اور بہت اچھی فوٹو کو اندر یہ لکھ دے گا اور بہت تائیکٹ لگئی ہماری اس سے فوٹو تو یہ آپ کے سامنے یہ چیز ہو چکی ہے تو ہم سمپل ہی آپ کر دیں گے دن کر دینے کے بعد اتنی اجیسمنٹ کرنی تھی ہم نے draw tool سے پکو کر لیں گے save اور retouching کے لیے مطلب اصل لکھ آپ کھولیں گے اس کو لائٹ روم اپلکیشن میں ہم آ دیں گے تو لائٹ روم کے در گائز ہماری فوٹو آ چکے یہاں پر ہم بہت ہی بڑی لکھ دیں گے سمپل لائٹ والے option میں جائے گے کانٹراس کو یہاں پر کم کریں گے ہم تقریبا 20% منس کی اور اس کے بعد highlights کو ہم یہاں پر مائنس کی طرف لے جانا ہوگا 14% یا پھر 16% ٹھیک ہے trend کو آپ نے لے جانا ہے مائنس اور پھر مکس والے tool میں آپ جاؤ گے دن یہاں پر اورنج کلر کو ہیو کو اس کی لومنس کو تھوڑا سا بڑھا دو گے دن اس کے بعد آپ نے آنا ہے یلو کلر میں اس کی ہیو کو آپ نے بڑھانا ہے گرین کلر میں آنے کے بعد اس کی ہیو کو بھی آپ نے بڑھانا ہے اور اس کلر میں آنے کے بعد آپ نے اس کی ہیو کو کیا کہتے ہیں سوری اس کلر میں اس کلر میں آنے کے بعد آپ نے اس کی ہیو کو مطلب 100 پر لے جانا ہے اس کے بعد دن کر دینا آپ نے دن کر دینے کے بعد سمبل یہاں پہ آنا ہے آپ نے شارپن کو بڑھانا ہے یہاں پر 80-95% تک جیسے آپ چاہو ایسا بڑھا سکتے ہو شارپن کو تو آپ کو بتاؤ گا پھر نوز ڈیٹیزن کو آپ نے 12% بڑھا دینا اور پھر یہاں پہ شارپن کے اندر جو یہ والا option آتا ہے یہاں پہ ڈیٹیلنگ کو آپ نے کم کرنا دے اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد کلیٹی کو نہیں بڑھانا کیونکہ موبائل کی فوٹو کلیٹی بڑھانے سے فوٹو فٹے گی تو یہاں پر آپ نے وگڑن کو تھوڑا سا کم کرنا ہے تقریباً 30% تک اس کے بعد آپ نے فیدر والے option کو تھوڑا سا بڑھانا ہے اور اس کے بعد فیدر والے option کو بڑھانے کے بعد اس والے option کو آپ نے کیا کرتا ہے تھوڑا سا کم کرنے کا ہے اور اس کے بعد سمپل یہ آپ نے آ جانا ہے دوبارہ یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے ٹرینڈ کو جو 16% رکھا تھا ٹرینڈ کو آپ اور مائنس پہ لے جاؤ 24% تک اور پھر سورج بھائیہ میں آ جاؤ اور یہاں پہ ہائیلیٹس کو آپ تھوڑا کم کرو بہت زیادہ ہائیلیٹ لگ رہی ہے ہائیلیٹس کو تھوڑا اور کم کے 27% کر دیا اس کے بعد بلیک سو آپ نے یہاں پہ بڑھا دینا ہوگا تقریباً 12% اور وائٹ سو آپ نے یہاں پہ کم کر دینا ہوگا 40 یا پھر 50 مائنس کی طرف تو اب میں فوٹو میں فرد دکھا دیتا ہوں مطلب تھوڑا سا افیکٹ دی ہے لیکن موبائل کی فوٹو اتنی بڑیا بن گئی ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو بہت ہی بڑیا مطلب بہت ٹائٹ لگ رہی ہے فوٹو یار اور ایک مطلب لکنگ بھی بہت ٹائٹ لگ رہی ہے فوٹو کے اٹریکٹیو لگ رہی ہے تو آپ کو ایسی فوٹو ایڈٹ کرو اور ویڈیو اچھی لگتے تو لائک شیئر بھی کرو ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لگنا خدا حافظ